اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکے کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام جینگ ہے جینگ دن بھر چھوٹے موٹے کام کرتا ہے اور رات کو وہ ایک پارکنگ لوٹ میں کام کرنے کے لے آتا ہے یہاں پر ایک بڑھے آدمی سے اس کی ملاقات ہوتی جو جینگ کو بولتا ہے کہ اتنی محنت کرنا اچھی بات نہیں ہے اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دراصل وہ یہی پر کام کرتا ہے لیکن آج اسے دوسرے شہر میں جانا ہے اور جینگ اس بڑھے آدمی کی جگہ اس کے کیبن میں بیٹھ جاتا ہے جو کی پارکن کا انٹری گیٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر باکسنگ میز دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کیبن کے اندر ایک لڑکی آتی ہے جو جینگ کے ہاتھ میں کھانے کا بہت سارا سامان رکھ دیتی ہے جینگ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اس کی آواز سن کر وہ لڑکی گھبرا جاتی اور وہ اسے پوچھتی کہ تم کون ہو میرے دادا جی کہیں اور اس لڑکی کے اس سوال سے جینگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی اندھی ہے اور جو بڑا آدمی یہاں پر کام کرتا ہے جس کی جگہ آج جینگ یہاں پر بیٹھا ہے وہ اس لڑکی کے دادا جی ہیں یہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ اپنے دادا جی کے ساتھ سنیکس کھاتی تھی اور ساتھی ساتھ ٹی وی کے پروگرام کو سنتی بھی تھی لیکن اب اس کے دادا جی یہاں پر نہیں ہے اسی لئے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور جب وہ بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تب ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جینگ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے اندر آ کر اس پروگرام کو سننے کے لئے کہتا ہے جو وہ اپنے دادا جی کے ساتھ یہاں پر سنتی ہے وہ اندر آ کر اس پروگرام کو بہت انجوئی کرتی ہے اور جانے سے پہلے وہ جینگ کو کھانے کے لیے کچھ دیکھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے اس لڑکی کا نام جینی ہے جو ایک کال سینٹر میں کام کرتی ہے اگلے دن جینگ ایک باکسنگ کلب میں جاتا ہے اور یہاں کا جو اونر ہوتا ہے جو کوچ ہوتا ہے جینگ اس کے پاس جا کر مافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا اس کے لیے میں مافی مانگتا ہوں اسی کی کمی نہیں ہونے دی اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور جینگ بھی جب یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک اور کوچ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ سبھی باکسرز کو بتاتا ہے کہ جینگ نے انیس سو ننیانوے میں جو نیشنل گیم سوئے تھے اس میں سارے میڈلز جیتے تھے اور فائنل میں اس نے کچھ ہی دیر میں اپنے اپنینٹ کو نوک آؤٹ کر دیا تھا اور یہاں پر ایک باکسر جو اس وقت کا چیمپین ہے وہ جینگ کو چیلنج کرتا ہے جینگ نے کبھی اسے ہرائے تھا وہ کہتا ہے اب تم میرے سامنے ٹک نہیں پاؤگے جینگ اس کے چیلنج کو ایکسپ نہیں کرتا اور تب ہی یہاں کا اونر جس سے ابھی کچھ دیر پہلے جینگ نے معافی مانگی تھی جو کبھی جینگ کا کوچ ہوا کرتا تھا وہ جینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ ایک راؤنڈ لڑنا چاہیے لیکن جینگ منع کر دیتا اور اس بات سے گصہ ہو کر اس کا کوچ اسے تھپڑ مارتا ہے جوپ پر ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے وہاں پر جینگ اسی ٹی وی پروگرام کو دیکھنے کے لئے آتی ہے جو ہر رات کو اپنے دادا جی کے ساتھ یہاں پر دیکھتی ہے لیکن اب اس کے دادا جی نے جوپ چھوڑ دی وہ کسی دوسری سٹی میں موو کر چکے ہیں اسی لئے وہ جینگ کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھتی ہے وہ جینگ کو کھڑکیاں کھولنے کے لئے کہہ دیئے کیونکہ جینگ کے شوز سے اس کے پیروں سے سمیل آرہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جینگ سے پوچھتی ہے کہ ایکٹر نے کپڑے کیسے پہنے اور اب جینگ اسے پورا پروگرام ایکسپلین کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد جا رہی ہوتی ہے تو جینگ اس کا وہ باکس واپس کرتا ہے جس میں اس نے اس سے پیچ دیئے تھے جینگ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر اپنا نام بتا دیئے لیکن جینگ اس سے ہاتھ ملانے میں ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے دراصل جینگ پوری طرح سے گمسم ہوتا ہے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ پوری دنیا سے کٹا کٹا رہتا ہے اور جب وہ جینگ اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو جینگ اس سے پوچھتے کہ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ ہاتھ ہے تم کیا کرتے ہو جینگ اس بات کا جواب نہیں دیتا اور جینگ وہاں سے نکل جاتی ہے اگلے دن جینگ جینگ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے آج اس نے ساب سترے کپڑے پہنے اس نے اپنے جوتے بھی بدل دی اور جب جینی آتی ہے تو وہ اس کی جوتوں کی خوشبو سے پہچان جاتی ہے کہ آج اس نے نئے جوتے لیے اور جب وہ یہ بات جینگ سے کہتی ہے تو جینگ کہتا ہے کہ نہیں کچھ دن پہلے لیے تھے اور اب یہ دونوں پروگرام دیکھنا شروع کرتے ہیں اور جب جینی پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ ایموشنل ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے اور جینگ کو کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو ہم چیزوں کو محسوس زیادہ کرتے ہیں اب جب جینی پروگرام دیکھ کر یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی سائٹ سے ایک گاڑی نکلتی ہے جو زور سے ہون بجاتی ہے جس کی وجہ سے جینی گر جاتی ہے دراصل وہ بوٹلز کی ایک ٹری سے ٹکرا کر گرتی ہے جس کی وجہ سے سبھی بوٹلز فٹ جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ ٹوٹے وے کانچ کے اوپر رکھتی وہاں پر جینگ آ کر اسے روک لیتا ہے لیکن گرنے کی وجہ سے جینی کے پیر پر موچ آ چکی ہوتی ہے اسی لئے جینگ اسے ہوسپٹل لے جاتا ہے اور ہوسپٹل میں اس کے پیر پر پٹی کروانے کے بعد اسے جینی کو گھر چھوڑنے بھی جانا پڑتا ہے جینی چل نہیں سکتی اسی لئے وہ اسے اپنے کندے پر اٹھا کر لے جاتا ہے یہاں پر بہت ساری سیڑیاں ہوتی اسی لئے جینگ تھک جاتا ہے اور جینی کہتی کہ مجھے تم سے ایک اور کام ہے دراصل اس کے گھر کا جو ڈرین پائپ ہوتا ہے وہ بند ہو گیا ہوتا ہے اور وہ جینگ سے اسے کھولنے کے لئے کہتی جینگ اسے کھولتا ہے دراصل وہاں پر ایک کپڑا اٹک گیا تھا اسی لئے پانی جا نہیں رہا تھا اور جب جینگ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے جینی اسے ایک ٹکٹ دیتی ہے وہ کہتی کہ ایک کانسرٹ کی ٹکٹ ہے تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر جا سکتے ہو لیکن جینگ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور یہ بات وہ اسے بتاتا ہے جینی کہتی تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گی اس کے بعد جینگ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جینگ آج خوش ہے اسے جینی کا ساتھ اچھا لگتا ہے وہاں دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ جینی بھی سوفے پر لیٹے لیٹے جینگ کے خیالوں میں خوئی ہوتی ہے کیونکہ اسے بھی جینگ کا ساتھ اچھا لگتا ہے اگلے دن یہ دونوں کی دونوں کانسرٹ کے لیے جاتے ہیں اور کانسرٹ دیکھنے کے بعد یہ ایک ریسٹران میں جاتے ہیں جہاں پر جینی جینگ سے پوچھتی ہے کہ تم رات میں پارکنگ لوٹ پر کام کرتی ہو دن میں کیا کرتی ہو وہ کہتا ہے کہ میں پانی کی بوٹلز کی سپلائی کرتا ہوں جینی کہتی جب تم ینگ رہوں گے تم ضرور برے کام کرنے میں زیادہ بیزی رہوں گے اس بات پر جینگ کو گصہ آجاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا وہ کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رہو جینی کو اس بات سے برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچتی ہے تو جینگ بھی وہاں پر آتا ہے وہ اس سے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تیس سال گاؤں دراصل جینگ نے اسے پہلے بتایا تھا کہ میری ایج بہت زیادہ ہے وہ کہتا ہے جب میں ینگ تھا تو میں باکسر تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ایک برا انسان تھا پر اب میں ویسا نہیں رہنا چاہتا جینی اسے گوڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے جینگ اگلے دن اپنے پرانے باکسنگ مینجر سے اور وہاں کے باس سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جینگ ایک بار پھر سے باکسنگ کرنا شروع کر دے وہ پریکٹس کرنے کے لئے آ جائے لیکن جینگ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جینگ کا باس اسے پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا تم اتنے سالوں تک تھے کہا جینگ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا لیکن جب اس کے باس کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں تو جینگ انہیں بتاتا ہے کہ میں پچھلے چار سال تین مہنوں سے جیل میں تھا وہ بتاتا ہے کہ باکسنگ چھوڑنے کے بعد میں نے دوسرے لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیا تھا جس میں اسے ان لوگوں کو مارنا بھی پڑتا اور اب وہ اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا وہ باکسنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے جینا چاہتا ہے وہی دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ جینی جب رات کو آفیس سے اپنے گھر پر جاتی ہے تو وہاں پر اس کا مینجر بھی کھڑا ہوتا ہے جس کی جینی کے اوپر ہمیشہ سے گندی نظر ہے اور وہ جینی کو کہتا ہے کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں وہ بہانے سے جینی کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جینی کے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر جینگ بھی آ جاتا ہے جینگ کو یہ دیکھ کر بہت گصہ آتا ہے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ اس مینجر کو بہت بری طرح سے مارتا ہے وہ اس کا غلط اب آخر سے مارنے والا ہوتا ہے کہ جینی اسے روک لیتی ہے جینگ کہتا ہے کہ اگر تم یہاں پر دوبارہ کبھی آئے تم نے جینی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گا وہ مینجر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر جینی کو بہت دکھ ہوتا ہے اسے بہت رونا آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب شاید میری جوب چلی جائے گی جینگ کہتا ہے کہ تم اب بھی وہاں پر جوب کرنا چاہتی ہو جینی کہتا ہے کہ سروائیول کا سوال ہے اگر میں جوب نہیں کروں گی تو میرا خرچہ کیسے چلے گا جینگ کہتا ہے کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گا میں تمہاری ہیلپ کروں گا جینی کہتا ہے کہ تم مجھے اور بھی کمزور بنا رہے ہو پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو جینگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلی رات کو جینی اس کے پاس آتی ہے جینی اسے کہتا ہے کہ میں نے جوب چھوڑ دی کہ تم اس ویکنڈ میرے ساتھ گھومنے چلو گے وہ کہتا ہے کہ ہاں اور جب وہ جینی سے ملنے جاتا ہے تو اسے وہ بہت ہی پیارا ڈاگ گفٹ بھی کرتا ہے جسے پا کر جینی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جینگ جینی کو ایک ندی کے کنارے لے جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں انات تھا اور ہمارا انات آشٹم یہی تھا لیکن پانی میں وہ بھہ گیا اور جو بھی جگہ مجھے یہاں کی یاد ہے وہ سب پانی کے نیچے ہے جینی اسے ندی کے کنارے سے دو پتھر اٹھانے کے لئے کہتی ہے وہ دو پتھر اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے جینی ایک پتھر اس کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ میں ہوں یہ بلکل میری طرح ہے اور دوسرے پتھر کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ بلکل تمہاری طرح ہے اور وہ پتھر جو جینگ کی طرح ہوتا ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور جب وہ اپنا والا پتھر جینگ کو دے رہی ہوتی ہے تو وہ جینگ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جینگ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں جو اس دنیا میں پوری طرح سے اکیلے تھی اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور جینگ اپنے باکسنگ کوچ کے پاس مینجر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں باکسنگ دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جینی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور جینگ دن رات باکسنگ کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے وہ باکسنگ میچ بھی کھیلتا ہے اور باکسنگ میں وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے وہ ہر کسی کو نوک آؤٹ کر دیتا ہے یہیں جینی بھی گھر پر جینگ کا ہمیشہ انتظار کرتی ہے اور وہ پہلی بار اس کے چہرے کو چھو کر دیکھتی ہے اور یہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کو کس کرتی ہیں جینی یہاں پر اس طرح سے بھی ایکٹنگ کرتی ہے جس طرح سے جینگ باکسنگ کرتا ہے یہ ہورر فلم بھی دیکھتی ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں ان دونوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی ہے اور ساتھیں ساتھ جینی اس کی مساج بھی کرتی ہے اس نے مساج کرنا سیکھ لیا ہے کیونکہ جینگ پریکٹس کرتا ہے وہ باکسنگ کرتا ہے اور اس کی مسلز کو لائٹ کرنے کے لیے اسے ریلیکس کرنے کے لیے وہ اس کو مساج کرتی ہے جس سے جینگ کو بہت اچھا لگتا ہے جینگ باکسنگ کے دوران ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ اس کی چہرے کو زیادہ نقصان نہ ہو کیونکہ جب جینی اس کے چہرے کو چھوے گی اور اس میں زیادہ چوٹ ہوئی تو وہ اس سے بہت لڑے گی اور ہوتا بھی ایسے ہی ہر شام کو جب بھی جینگ گھر واپس آتا ہے تو جینی اس کے چہرے کو چھو کر دیکھتی ہے جینی جینگ کو بتاتی ہے کہ چلڈرنز ڈری کے دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھار گئی تھی حالانکہ اس کے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی وہ انہیں لے کر گئی اور جب وہ ڈرائیو کر رہی تھی تو اس نے اوپر سے ایک جلتے وے آدمی کو گرتے وے دیکھا اس کی وجہ سے اس کا دھیان بھٹک گیا اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کے موم ڈیٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا اور جینگ جب اس کی زندگی کی ایک کہانی سنتا ہے تو وہ پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے کچھ یاد آ گیا اور اس کے دماغ میں وہ گھٹنا آتی ہے جس کی وجہ سے وہ جیل گیا تھا دراصل وہ ایک آدمی سے پیسے وصول کرنے گیا تھا لیکن وہ اسے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور تب ہی باہر پولیس آ جاتی ہے اور جب جینگ دروازے کے پاس جاتا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو آگ لگا کر بیلڈنگ سے کونٹ جاتا ہے جینگ بھاگتا وہ اس کی طرف جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے لیکن اس کے پورے شریر میں آگ لگیوی تھی اسی لئے جینگ اسے اوپر نہیں کھیچ پاتا اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی جینگ دیکھتا ہے کہ سڑک پر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دراصل یہ وہ پل تھا جب جینی ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تب ہی وہ ایک جلتے ہوئے آدمی کو بیلڈنگ سے گرتے ہوئے دیکھتی ہے اس کا پورا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کے موم ڈیڈ کی مرتی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لئے کھو دیتی ہے اور جینگ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جینی کے ساتھ آج جو بھی ہوا ہے اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ اگر وہ غلط راستے پر نہیں چلتا اس آدمی سے پیسے وصول کرنے نہیں جاتا تو جینی کی گاڑی کا کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں حالکہ جس آدمی کے شریر پر آگ لگی تھی وہ آج بھی زندہ ہوتا ہے اور جینگ اس سے ہسپٹل میں ملنے بھی جاتا ہے جینگ اب کسی بھی قیمت پر جینی کی آنکھوں کا علاج کروانا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آنکھیں واپس آ سکتی ہے لیکن اس میں بہت خرچہ ہے دراصل اس میں تیس ہزار ڈالرز کا خرچہ ہوتا ہے اور جینگ اس باکسر کے پاس جاتا ہے جس باکسر نے اس کہانی کی شروعات میں جینگ کو چیلنج کیا تھا جو اسی باکسنگ کلپ کا باکسر تھا جس باکسنگ کلپ کا باکسر جینگ ہے لیکن اس نے وہ باکسنگ کلپ چھوڑ دیا ہے اس کا نام جونی ہے اس کے پاس اب بہت پیسے یہ جینگ کو کہتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور وہ اس ایک آدمی کے پاس لے جاتا ہے یہ آدمی جینگ کو تیس ہزار ڈالرز دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک موبائل فون بھی وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک نورمل باکسنگ فائٹ ہے جس کے لئے تمہیں تھائی لینڈ جانا ہوگا لیکن اگر تھائی لینڈ کی پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں کوئی بھی نہیں پہچانتا یعنی کہ یہ ایک الیگل فائٹ ہے جس کے لئے جینگ کو جانا ہے اور جینگ کو اس فائٹ کے لئے اپنی پہچان کو چھپانا ہوگا اس کو اپنی پہچان کو بدلنا ہوگا اور اسی لئے وہ اپنی آئی ڈی اپنی ڈاکیومنٹ سب کو جلا دیتا ہے اور جانے سے پہلے وہ جینی کو ہسپیٹر لے جاتا ہے کیونکہ اس کا آپریشن ہونا ہے جینی کہتی کہ سب سے پہلے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ اس ندی کے کنارے بیٹھ کر جہاں پر پہلی بار میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں وہ یہ بھی کہتی ہے کیا ہوگا اگر تم بدصورت ہوئے اور اس بات پر ہی دونوں ہستے ہیں اس کے بعد جینی کو ڈاکٹرز اندر لے جاتے ہیں اور جینگ اپنی فائٹ کے لئے نکل جاتا ہے یہاں پر جینگ کے ساتھ جانی بھی ہوتا ہے جانی جینگ کو بتاتا ہے کہ اس فائٹ کے کوئی بھی رولز نہیں ہے یہ فائٹ تب ہی ختم ہوتی ہے جب دو میں سے ایک باکسر مر جاتا ہے یا بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جس باکسر کے ساتھ تمہاری فائٹ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے یہ کئی لوگوں کو مار چکا ہے اور اب جینگ کی اس باکسر سے فائٹ شروع ہوتی ہے یہ فری سٹائل فائٹ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں ان فائٹرز کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور اب یہاں پر ان دونوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جینگ کو دوسرا فائٹر شروع میں بہت بری طرح سے مارتا ہے لیکن فائنلی جینگ اس فائٹر کو ہرا دیتا ہے جانی یہ دیکھ کر پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے جانی نے اسے کہا تھا کہ جینگ کبھی نہیں جی سکتا اور اس آدمی نے اپنے سارے پیسے جینگ کی ہار پر لگا دیئے تھے لیکن جینگ جیت گیا ہے اسی لئے اس کا سارا پیسہ ڈوب چکا ہے اور وہ آدمی جانی سے کہتا ہے کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے میرا سارا پیسہ واپس چاہیے جینگ یہاں سے اپنی جیت کا سارا پیسہ لے کر واپس اپنے دیش آ جاتا ہے اور تب ہی ایک گاڑی آتی ہے اسے اڑا دیتی ہے اور اس گاڑی سے دو لوگ اترتے ہیں وہ اس کا بیک چھین لیتے ہیں جس میں اس کے پیسے اس کا انام ہے اور چاکو سے اس کی پیٹ پر دو بار وار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ جینگ کو پوری طرح سے مار دیتے ہیں سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے اسی لئے وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور جس گاڑی نے جینگ کو اڑایا ہوتا ہے اس کے اندر جانی کو دکھائے جاتا ہے دراصل یہ سب کو جانی نے کروایا ہے وہیں دوسری طرف جینگ کو دکھائے جاتا ہے جس کی آنکھیں اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے وہ جینگ کا انتظار کرتی ہے لیکن جینگ نہیں آتا اور کئی دن بیچ جاتے ہیں لیکن جینگ کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا وہ پولیس پہ کمپلینڈ لکھوانے کے لئے بھی جاتی ہے لیکن پولیس کو کمپلینڈ لکھنے کے لئے آئیڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور جینگ نے جانے سے پہلے اپنی ساری آئیڈیز جلا دی تھی اسی لئے پولیس اس کی کمپلینڈ نہیں لکھتی اور اب جب جینگ کا گھر کھالی ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ جینی کو ایک پارسل دیتا ہے وہ کہتا ہے جینگ کے لئے آئے تھا اور جب جینی اس ایڈرس پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے وہی آدمی ملتا ہے جو آدمی جینگ کی وجہ سے اپنے آپ پر آگ لگا کر کود گیا تھا اور جسے دیکھ کر جینی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس آدمی کو جینی کے بارے میں سب کچھ جینگ نے بتایا ہوتا ہے اور یہ جینی کو سب کچھ بتا دیتا ہے جینی کو پتا چل جاتا ہے کہ اسی آدمی کو اس نے گرتے ہوئے دیکھا تھا جب اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اسے بھی جینگ کے بارے میں کچھ نہیں بتا ہوتا کہ وہ کہاں چلا گیا جینی جینگ کو بہت مس کر دی ہے اور وہ اپنے احساس سے جس طرح سے اس نے جینگ کو چھوا تھا وہ اس کا ایک سکلچر بھی بناتی ہے جینی کا اب یہی کامیومٹی کی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ سوشل ورک کرنے کے لئے ہاسپیٹل بھی جاتی ہے جہاں پر وہ مریجوں کو مساز دیتی ہے اور جب وہ ایک بھوڑے آدمی کو مساز دے رہی ہوتی ہے تو اسی وارڈ میں ایک بیٹ پر ایک آدمی لیٹا ہوتا ہے اور وہ جینی کی طرف دیکھتا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ جینگ ہوتا ہے دراصل جینگ اس ایکسیڈنٹ کی بات پوری طرح سے پیرالائزڈ ہو گیا تھا وہ چل نہیں سکتا وہ صرف اپنی گردن ہلا سکتا ہے وہ جینی کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے بتاتا نہیں کہ وہی جینگ ہے جینی اس کے پاس آتی وہ اس کی مساج کرتی ہے اور اسے حساس ہوتا ہے کہ یہ جینگ ہے لیکن جب وہ اس کا نام دیکھتی تو وہاں پر کچھ اور ہی نام لکھا ہوتا ہے کیونکہ جب جینگ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے پاس جو آئی ڈی تھی وہ اسی نام کی آئی ڈی تھی جینی وہاں سے چلی جاتی ہے جینگ دھیرے دھیرے ریکاور ہو جاتا اور ایک دن جب وہ مارکٹ میں ہوتا ہے تو وہی پر جینی بھی ہوتی ہے اور جینی کے پاس اس کا ڈاغ ہوتا ہے اور ڈاغ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جینگ آس پاس ہی کہیں ہیں وہ بھاگتا ہوا جینگ کے پاس آتا ہے اور اسے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے جینگ گر جاتا ہے کیونکہ وہ بے ساکھی کے سارے چلتا ہے جینی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ جینگ کو سوری کہتی ہے حالانکہ وہ جینگ کو پہچان لیتی ہے کہ اس سے پہلے وہ ہوسپٹل میں ملے تھے جینگ اسے بنا کوئی ریپلائی دیئے وہاں سے چلا جاتا ہے جینی ڈاغ کو لے کر اپنے دوست کی شاپ پر آتی ہے اور وہ بتاتی ہے اس سے پہلے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور وہاں پر جینی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ جینگ ہی تھا جینی بھاگتے ہوئے اس طرف جاتی ہے لیکن جینگ اسے کہیں نہیں دیکھتا اس بات سے جینی پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اس نے ایک بار پھر سے جینگ کو کھو دیا اور وہ وہیں بیٹھ کر بہت روتی ہے اور اس کے بعد وہ اس ندی کے کنارے جاتی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ جینگ سے ملتی تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک آدمی بیساکھی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ جینگ ہی ہوتا ہے دراصل جینگ کا چہرہ پہلے سے خراب ہو چکا ہے وہ بیساکھی کے سارے چلتا ہے اور اسی لئے وہ جینی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا اور اب جب جینی اسے پہچان چکی ہے تو وہ اس کی چہرے پر ہاتھ لگاتی ہے اور وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں ٹھیک اس لئے کروائی تھی اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس سچا پیار ہو تو وہ آپ کی پوری زندگی بدل دیتا ہے جس طرح سے جینگ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن جب جینی اس کی زندگی میں آئی نہ صرف وہ ایک بہتر انسان بنا بلکہ اسے اس کی زندگی میں ایک مقصد بھی ملا یہ فلم سن 2011 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.8 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی